آہ لیٹس ناو کوکلی لوے ٹھیک لکے یہ جو سیمی فائنلز کے صورتحال جو ہے اب افغانستان کے چانسز کوالیفائنگ کے جو ہیں تھیوریٹکلی وہ یہ ہے کہ دے ہیف تو بیٹ ساؤت آفریکا بائی فور ہنڈرڈ رنز صرف ان کو چار سو رنز سے ہرانا ہے ساؤت آفریکا کو اگر سیمی فائنل میں جانا ہے اور پاکستان کے لیے صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کو انگلینڈ کے ساتھ جو میچ ہے پاکستان has to defeat انگلینڈ بائی 280 رنز but depends on the exact totals یہ بعد میں آئیں گے جو بکینل but minimum 280 رنز کرنے یا پھر ہمیں جو ہیں پانچ آوروں کے اندر جو ہیں جو بھی وہ target ہمیں دیں اگر انگلینڈ پہلے میٹنگ کر کے دو سو رن کرے تو ہمیں پانچ آوروں کے اندر ختم کرنا ہے پچاس ان کریں تو پانچ آوروں کے اندر ختم کریں تو پھر میں نہیں سمجھیں تو پھر آپ نہ ہی سمجھیں یہ ہے صورتحال پانچ میں ہم نے کر دیا تو وہ تو but mathematically is possible ہاں mathematically possible بلکل تہہ دے تہ کم شروع کر دیئے بائی جنب I think so جال سے پھر تاری سکور کرتا ہو تو میں اچھا نہیں کنسٹیوٹ ہوئے گا وی اوور منیمم ملے چاہید وسیم نے ایک آئیڈیا بڑا اچھا دیا تھا ابھی شو پہ آنے سے پہرے یہ تھا کہ وسیم نے دیا تھا یا شوئیش وسیم نے دیا تھا کہ پہلے بیٹنگ کر کے پاکستان جو بھی سکور بنانا ہے وہ سکور بنا کے پھر جا کے انگلینڈ کی ٹیم کے ٹریسنگ روم کو باہر سے تالہ لگا دے اور سب کو بیس منٹ کے اندر ٹائم آؤٹ کروا دے اور مہج جیت جائے اور وہ ایبریج بھی ہو جائے گی اور مہج بھی جیت جائے گی آپ نے خودی تو کہا تھا گو نٹس یہ آئیڈیا کس کا تھا وسیم نے سکتا ہے سکتا ہے جیسے مہمانا ہمارے سکتا ہے پہلے نے چولانا بیٹنگ دے پہلے ہی تالہ لائے سکتا ہے اسی لگتا ہے اسی لگتا ہے مصباح اس پر اپنی باتہ افغانستان اور پاکستان اسی لگتا ہے لگتا ہے اور شروع کرنے کے لئے مجھے کامیے مجھے کامیے ہمارے پاک سلطانا